ملائم سنگیادہ نے اپنے کچھ نیتاؤں کے ساتھ جس میں شیفال بھی موجود تھے بیٹھا کی تھی ملائم اس کے بعد کیمرے کے سامنے آئے ہیں ملائم نے کیا کچھ کہا ہے ملائم بولے آج نہیں بولوں گا کل بولوں گا سنیے ملائم بولوں گا کل بولوں گا کل بولوں گا کل بولوں گا ملائم سنگیادہ نے صاف طور پر کہا کہ آج وہ کچھ نہیں کہیں گے بلکہ وہ اپنا بیان کل دیں گے کل کا دن سماجبادی پارٹی کو لے کر کے بہت اہم ہونے والا ہے اہم اس لحاظ سے کہ سماجبادی پارٹی کے ٹوٹنے کا کل آپچارک اعلان ہو سکتا ہے کیونکہ یہی اب باقی بچا ہے سماجبادی پارٹی میں جس طرح کی انتر کلے ہوئی اس کے بعد یہ صاف ہو گیا ہے کہ پیتا کے راستے اب الگ ہیں اور بیٹے کے راستے اب الگ ہیں پنکج جہاں مارے ساتھ اس وقت جڑ رہے ہیں پنکج ظاہر سی بات ہے ملائم سنگھ کل ہی بولیں گے جی ہاں دیکھیں میں جیسا کہہ رہا ہوں کہ کل بہت نرنائک دن ہے رات پر وہ چرچہ کریں گے لوگوں سے اپنے آج سے بات کریں گے اپنے نتاؤں سے سمرکوں سے اور کل کیا بولیں گے وہ اس کی بھی تیاری کریں گے ملائم سنگھ آدھا اور کل کے بعد ہی تیہ ہوگا کل کا دن بہت اہم ہے اور اب کیا کہا جائے کل جب اس کے بات چیت کے بعد ہی کچھ کہا زر سکتا ہے کہ کل کے بعد کیا ہونے والا ہے جس ملائم پروار میں اور سماجبادی پارٹی کے تیہاتھ ظاہر سی بات ملائم سنگھ آدھا جس طریقے سے پنکج آجیت سنگھ سے بات کرتے ہوئے روئے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو باپ کا سگا نہ ہوا وہ بات کا کیا ہوگا تو اس سے صاف سنکیت ہے اور ملائم سنگھ جس وقت پہلی بار اس بیٹھک کے بعد کیمرے کے سامنے آئے وہ کافی مایوس بھی تھے دیکھیں ملائم سنگھ آدھا کئی بار ایسا ہوتا کہ بہت کچھ کہہ جاتے ہیں آپ نے تصویروں میں بھی دیکھا ہوگا اکھلے سے آدھا بگل میں بیٹھے تھے اور انہوں نے سرکار کی اکھلے سے آدھا کی جم کر آلوچنا کی ایسے ایسے موقع کئی بار آئے ہیں مطلب پچھلے چار سال کے اکھلے سرکار میں سازنیک منز سے انہوں نے کئی بار اکھلے سے آدھا کی ان کے سرکار کی ان کے منزوں کی آلوچنا کی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے بلکل اور اس وقت تصویریں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیٹھک کے بعد باہر آئے ملائم سنگھ آدھا کی تصویریں ہیں جس میں جب میڈیا نے ان سے کچھ کہنے کے لئے کہا تو انہوں نے کہا آج نہیں بولوں گا بلکہ میں کل بیان دوں گا کل کا دن بہت اہم ہے کیونکہ بڑی بیٹھک مہا بیٹھک ملائم سنگھ یادر میں آہم جس класс reunید جس بیٹھک ملائم جس بیٹھک بروڑی